پچھلے دس دنوں سے میں جیل کے باہر ہوں اور مجھے بڑی سکون کی نیند آ رہی ہے چھے مہینے میں جیل میں رہا کچھ دنوں تک مجھے آئیسولیسن میں رکھا پردان منتری جی نے شاید اگر یہ موقع نہیں دیا ہوتا تو میں اپنے آپ سے ملاقات نہیں کر پاتا میں ان تمام مہاپورسوں سے ملاقات نہیں کر پاتا میں ان تمام کرانتی کاریوں کے ساتھ باتچیت نہیں کر پاتا جن کے بارے میں میں سنتا تھا کہانیاں پڑھتا تھا ان سے میری ملاقات ہوئی کیونکہ جب ایک آنٹ میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا چنتن کرنے کا موقع ملتا ہے میں نے نیلسن منڈیلا جی سے ملاقات کی کیا شاندار کرانتی کاری جیون تھا ان کا میں نے سہید ااجم بھگت سنگھ جی سے ملاقات کی تیس سال کا ایک نوجوان کیسے ہندوستان کی آجادی کے لیے اپنا سب کچھ نیوچھاور کر سکتا ہے یہ جانا ان کو پڑھ کر میں نے اشفاک اللہ جی سے ملاقات کی روسن سنگھ راجیند لہڑی رامپرشاد بسمل پتہ نہیں کتنے کرانتی کاری جن کے بارے میں پڑھا جانا کالا پانی کے دستا ویچ پڑھے اور تب یہ لگا کہ تیس سال سے جو سماس سیوہ راجنیتی کے مادیم سے لوگوں کی سیوہ کر رہا تھا سائد میرا راستہ صحیح تھا اور گاندھی جی کو پڑھا تو یہ جانا کہ ہم تو صحیح راستے پہ چل رہے تھے سائد یہ چھ مہینے کے جیل کا سفر نہیں ہوتا تو میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ میں جو کر رہا تھا جس سنگھرس کے راستے پہ چل رہا تھا وہ کتنا صحیح ہے یا غلط ہے تو میں تو دھنیواد دینا چاہوں گا پردان منطری نریندر موڈی جی کا کہ انہوں نے یہ اوثر مجھے دیا اپنے آپ سے بات کرنے کا اپنے راستے کو اور مجبوط بنانے کا میں چھ مہینے جیل کی یادکرہ سے اور تب کر نکلا ہوں آگے کے راستے کو تیار کرنے کے لیے آگے کے راستے کو اور مجبوط کرنے کے لیے اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آج بہت سارے مادھیم بگ گئے ہوں لیکن اتحاس کبھی نہیں بگتا اتحاس میں وہی درج ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں کیا سچ ہے کیا غلط ہے یہ لوگ تین کریں گے لیکن کس منصہ سے پردھان منتری جی نے مجھے جیل بھیجا میں نہیں جانتا لیکن ان کی جو بھی منصہ رہی ہو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بہت بہت دھنیواد مودی جی آپ نے تیس سال کے میرے سنگھرس کے جیون کو اور مجبوط بنایا اور یہ بھروسہ دلائیا کہ میں جو کام کر رہا تھا وہ بلکل صحیح تھا اور آگے اور مجبوطی سے اسی راستے پر بڑھوں گا مجبوطی سے پر بڑھوں گا